اسلام علیکم تو وہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نے آسم علی کو اپنا نیا ابو بنانے کی کوششیں شروع کر دی اے خدا میرے ابو سلامت رہے وہ عمران خان نے جناب کو گانا گانا شروع کر دی ہے اے خدا میرے ابو سلامت رہے میرے ابو نے دی اکبیمہ پالیسی لاکہ امی کو دی اکبیمہ پالیسی تاکے رہے امن و حفاظت سے ہم اے خدا میرے ابو اچھا جی مسلسل یہ بیان آ رہے پہلے بیان آیا ہے جناب عمر عیوب کا کہ ابو جی سن ماف کر دی ابو جی پھر آیا ہے علیم آباد جی دونوں باجیوں کا عزم آباد جی ابو جی سن ماف کر دی پھر عمران کہا ہے ابو جی اسی کوئی شیعہ اصل تھا نون لیگ سنو لڑانا چاہتے ہیں آئے ہوئے اچھا پھر اب یہ بھی اصل کیسر کا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کور کمانڈر آسم منیر یہ بڑا گریٹ ہے جی آئے جی ایس اچھا کچھ لوگوں نے یقین کر اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ یہ آنکھیں فوراں ادھر ماتھے پہ رکھتے ہیں کہ اسی دیں گل کہی نہیں بلکل میں ایک دفعہ ہائی کورٹ میں گزر رہا تھا تو ایک وکیل ایسے سگرٹ پی رہا تھا ہائی کورٹ کے برامدہ ہوتا ہے نا وہاں پہ اور ایک ایسا چو بھی پی رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے دونوں کی چھوٹی سی ویڈیو بنا لی اور میں نے وکیل کو کہا کہ وکیل صاحب یہ لکھا ہوئے کہ آپ ہائی کورٹ کے برامدے میں سگرٹ نہیں پی سکتے تو آپ کیوں پی رہتے انہوں نے کہا ساری ملک صاحب ساری وکیل صاحب میں مجھ سے غلطی ہوگی اچھا ایسا چو کو میں نے پوچھا کہ آپ سگرٹ پی رہے تھے آپ نے یہ پڑھا نہیں کیا لکھو کہتا میں تا پیتی نہیں ایسا چو نے کہا میں تا پیتی نہیں سگرٹ میں آکھا یہ دیکھو یہ ویڈیو دیکھو تو یہ عمران خان اور اس کا یہ جو کمبہ ہے نا یوتھیا کمبہ یوتھیا کمبہ یہ سب ایسے ہی ہیں بلکل ہیں اپنے پیروں پہ ایک سو اسی درجہ کی ڈگری کا یوتر لے کے کہتے ہیں اسی دن گل کیتی نہیں حالانکہ تین دن پہلے عمران نے کہا تھا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو آسم منیر صاحب میں آپ کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا کہا ہے کہ نہیں اچھا پھر اس کو انہوں نے بتایا ہے عمران خان کو کہ بھئی تیرے خلاف ایک بہت بڑا کیس نیا آ رہا ہے اور اس میں سزائے موت ہے آرٹیکل سکس میں سزائے موت ہے اور تو جو یہ بڑھ کے مار رہے نا سزائے موت والے کیس میں کہ مجھے کچھ نہیں ہو گا یہ اسی طرح ذلفکار علی بھٹو بھی بڑھ کے مارتا تھا تو اس کو بتایا تب گیا عوام کو کہ جب اس کو دفنا دیا گیا نا بتایا گیا کہ چار طریقوں اس کو پھانسی بھی ہو گئی پھر دفنا بھی دیا گیا کہ کوئی نہ جنازہ پڑھنے دیا نہ کچھ تو یہ حال تیرا ہونے والا ہے تو اس نے کہا اچھا تو پھر اس نے جناب یہ معافی مانگی بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجوایا ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں کے ذریعے اور کتنے لوگوں سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام امریکہ سے بھی واپس آ رہا ہے ٹرمپ کے ذریعے کے جناب ہم امران خان کو معاف کر دی امران خان کو معاف کر دی لیکن یہ قابلِ معافی نہیں ہے نہیں ہے قابلِ معافی، نہیں ہے یہ، یہ، یہ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ امران قابلِ معافی نہیں ہے کیونکہ اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ قابل معافی نہیں ہے اور پھر جو یوتھیا وہ راگ اللہ آپ رہے ہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہے سوارے پرسوں کیا کہہ رہے تھے اور آج آپ سن لیں وہ شباز گل کا جو ویل آگئے وہ سن لیں سابر شاکر کا سن لیں عمر عیوب کا سن لیں عصد قیسر کا سن لیں وہ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے عمران نے جو کہہ دی ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوتھیوں سے کبھی بیعث نہ کرو کہ تمہارے عمران نے آج کہا ہے کہ جناب یہ پانی پی لو اور کل کہا ہے نہ پیو پی لو تو آپ نے کہا جی دیکھا ہے عمران کہتا ہے نا پانی پیو پیو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ اور دوسرے طرح سے نے کہہ دی ہے نہ پیو نہ نہ پانی نہیں پینا چاہیے سرے سے پسینہ آتا ہے اس سے فلانی چیز ہوتی ہے ایسے ایسے موقعوں پر پھرتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو سارے ٹی وی پر ٹاک آف دی ٹون یہی ہے کہ عمران خان نے گوڑے گیٹے پکڑ لے اور مافیہ مانگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میں باہر ہوتا تو میں سیدھا سے منیر کے پاؤں پڑتا تو آپ کہیں نا آپ تو کہتے تھے کہ میں نے اینارو لے نہیں یہ اینارو نہیں تو یہ کیا ہے یہ ہی تو اینارو ہے بڑا اینارو ہے اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اینارو ڈیل ہو جانی تھی اس کو کوئی ملک لینے کے لیے تیار نہیں یقین کریں کوئی ملک اس کو لینے کے تیار نہیں کہ اس کی گرنٹی کون دے گا ہمارے آپ کو پتہ ہے ملک کون سے ہے قطر ہے دبئی ہے سعودی عرب ہے تو ادھر والے وہ کہتے ہیں نا 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 اس نشہی کا نام ہمارے سامنے نہ لیں کہ جب وہ نشہ میں ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور نشہ سے باہر ہوتا ہے تو اس کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکتے تو اسی سانو ڈالر بھی دیو نا اسی عیدی ذمہ داری نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو یہ یہ والی صورت ہے اور دوسرا جناب یہ امین گنڈاپوری جو کہہ رہا ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کے پی کے میں اگر آپ چاہتے ہیں نا تحفظ ابھی بھی میرے دوستے میاں مسرور صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو افغانی ہے نا اس کا اس نے سہارا لینا ہے اس نے اینڈ پہ امران خان نے کہنا ہے کہ جناب آؤ افغانی ہو مجھے بچاؤ مجھے جیل سے نکلواؤ مجھے یہ مارنا چاہتے ہیں جب اس کو تھوڑی سی اور تسلیح ہو جائے گی نا کہ میں تو اب بچی نہیں سکتا تو اس نے آخری اعلان کے طور پر تالبان کو اور افغان افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو بلالن ہے اس کو کہنا ہے کہ مجھے بچاؤ جی ہر صورت مجھے بچاؤ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ سارے لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں کہ وہ میڈین پاکستان ہے اچھا افوائیں بھی پھلا رہی ہیں جی بیچ میں نواز شریف جی لندن جا رہا ہے نواز شریف جناب سیاست چھوڑ رہا ہے ابھی آج کا ایک جبید چودری صاحب کا پیغام آیا ہے کہ جناب بیری نواز شریف وہ سیاست چھوڑ رہا ہے تو میں نے کہا جی نہیں یہ بات غلط ہے کوئی سیاست نہیں چھوڑ رہا ہاں وہ حالات سے مایوز ضرور ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کس دشمن سے پالا پڑا ہے جس کو کوئی رول آف گیمز ہوتے ہیں رول آف گیمز ہوتے ہیں یہ فاول ہے یہ صحیح کیک ہے یہ ہٹ ہے اس کو وہ بھی نہیں آتے جو جھوٹ پہ مبنی ہے جو الزام تراشی پہ مبنی ہے بہتان تراشی پہ مبنی ہے تو نواز شریف آپ کو پتا ہے ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایسی باتیں کرے اس نے پاکستان کی خدمت کی ہوئی ہے اور اسی کو اس نے چور ڈاکو چور ڈاکو کہ کے تو اس کو جناب کی ہے لیکن ہم نواز شریف صاحب کو یہ کہیں گے کہ جناب جب رستے سے بندہ گزرتا ہے نا دہات میں یا سڑک پہ کوئی دائیں بائیں کوئی بھوکنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی رہتی ہیں آپ آئیں نکلیں بائیں آپ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرور ہے جو ہے نواز شریف کی ہے کہ وہ سڑک پہ نکلے اور لوگوں کو بتائیں قسم سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جس طرح لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں نا اگر نواز شریف صاحب سڑک پہ نکلے تھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آگیا ہوں تمہارے لیے بتاؤ ایک انقلاب کی صورت آ جائے گی لیکن اس کو یہ ہی ڈرا آ رہے ہیں کہ نئی جناب نواز شریف نہیں آئے اور میرے حساب سے یہ ہے کہ ایک کیس صرف نواز شریف کی اوپر ہے اس کی ان کو نون لیگ والے وکیل جو ہے نا وہ اپلیکیشن دیں دو سو پیسٹھ کے کی دو سو پیسٹھ کے کی اپلیکیشن دیں اور نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ والے کیس میں بری کروا دیں وہ لٹک گیا ہے زرداری اس میں ملزم ہے اس میں یوسر زگلانی ہے اور نواز شریف صاحب ہے ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن دے کے اس کو چھٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ اپلیکیشن کوئی دے نا یہ نہیں دے رہے یہ نہیں دے رہے سر جی مجھے پھر ادھر بڑا وہ افسوس ہوتا ہے ان کی جو لیگل ٹیم ہے آزم نظیر طارد صاحب نواز شریف کے لیے دو سو پیسٹھ کے کی اپلیکیشن وہ جو اتصاب عدالت ہے اس میں دیں جس میں نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ والے کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی بڑی مربانی ہوگی یہ اپلیکیشن آپ لازمی دیں ٹھیک ہے جی اور جو دوست جناب اس میں ہمارے گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں نیا کیس شامل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں اپنا شناختی کا آٹکی کا بھی بیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بیجیں انشاءاللہ ان کا کیس ہم شامل کر لیتے ہیں سولہ ستمبر جو ہے وہ مین کیس کی ڈیٹ لگ گئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ اچھا ریلیف ملنے کی امید ہے ہمیں ٹھیک ہے ہر پاکستانی ریٹائرمنٹ نئے پرانے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ مجھے فون کریں منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو اور یہ جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں لازمی کریں تاکہ ہم یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں کانونی ٹیوی کو آپ سبسکرائب کریں تینکیو ہمیں